کوئی تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اس بات کا اپنے ہاں کے جو سائنٹس دوسرے ہیں ان کو پکارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بابا خدا کے لئے اس پہ غور کرو چودہ سو سال پیشتر کسی دماغ انسان کسی انسان کا ذہن یہ کہہ سکتا تھا تو اگر کسی انسان کا ذہن نہیں کہتا تھا تو پھر آگے بعد یہی ہے نا کہ یہ کوئی ماورہ انسانیت کسی سرچشمہ ہی سلوکہ انسان کی تحقیق نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں وہ آگیا ہے نکتہ میرے سامنے اور میں یہ عرض کروں گا اس کے بعد کہ وہ کیسے کہتے ہیں والاردہ بعدہ ذالے کا دہا ہا دہا ہا یہ عرض یہ کرے یہ کس طرح سے وجود میں آئے کیسے بنے کس طرح سے یہ اتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں ہمارے تو الگ کے ذہن میں بھی نہیں آسکتا مہاورے کے دور پر مرد کر رہا ہوں یہاں سے لے کے چودہ سو سال تک آپ کے ہاں یہاں جتنے مفسر ہے وہ اس کو کیا سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا قرآن کا ایک لفظہ دہا ہا پہلے تو یہ چیز یہ جو ہے ارض و سما کی تخلیقیہ یہ پرے کس طرح سے وجود میں آگئے دو مقام ہیں جن کو اکٹھا بلکہ تین ہیں ایک تو سورہ دخان کے میں ابھی ارز کروں گا عزیزہ نے میں نکتہ بڑا غور طلب ہے اور سائنس کی دنیا سے متعلق ہے قرآن کا اجاز میں نے ارز کیا ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ بات کہ مغرب کا یورپ کا ایک سائنس دان جو مسلمان نہیں تھا وہ ان دو آیتوں پر غور کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچا ہے جن آیتوں میں ہمیں ہمارے مفسرین کو ہمارے مترجمین کو کوئی بات میں لادی نظر ہی نہیں آتی اس لیے کہ اس کا ترجمہ سے ہی ہوا نہ اس کی تفسیر ان کے سامنے یہ کیسے ہوا قرآن کے اندر یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی یہ کائنات کی باہر افلاق ہیں یہ سماہ ہیں یہ پرے ہیں یہ سارے اسی وقت یہ گیسز جس کو آپ کہتے ہیں دخان قرآن اسے کہتا ہے یہ ان کا مجموعہ تھا بارہ ان الفاظ سے ہی میں آگے گزر جاؤں گا پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اکیس بٹا تیس یہ ہیں دو لفظ قرآن کے کانتا رتقن ففتقنا ہا اور اسی کے ساتھ تیسرا لفظ دہا ہا ہے دہین دہا کہتے ہیں یہ گوپیا آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ وہ بچوں کا خیل خیلتے ہیں باغوان بھی ہوتے ہیں گوپیا تو کسی زمانے میں بہت بڑا لڑائی کا اسلاح بھی ہوتے تھا وہ جھلاتے ہیں اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو گھوماتے ہیں گھومانے کے بعد تیزی سے پھر رکھ جاتا ہے اس کو چھوڑتے ہیں جو پتھر جس طرح سے نکل کے جاتا ہے اس کے اندر سے وہ تیز سیدھا بھی جا رہا ہوتا ہے وہ گردش بھی کر رہا ہوتا ہے ایک لفظ دہا جو ہے قرآن نے یہاں سے پہلے یہ بات کی کہ یہ تیزی سے گوپیا کے اندر سے یہ نکلے یوں بھی گردش کی اور سیدھا بھی گیا ایک بات اور رتکن فا فتکنا رتک و فتک رتک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکٹھا ہوتا ہے اور فتک ہوتا ہے جس طرح کوئی تیز چیز گھومائی جائے یا لیکویڈوں میں سے جو چھینٹیں اڑتے ہیں ادھر ادھر وہ چھینٹیں اڑنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ عرض و سما گیسز کا مجموعہ تھی معاف رکھئے کہ آپ یہ کچھ خوشتا موضوع ہے لیکن عدیب چیز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں ابھی میں ارس کروں گا کہ سائنٹس کس نتیجے پہ ان دو آیتوں سے کہ یہ گیسز تھے اکٹھا تھا سارا ہیولہ نیبولہ اس کو کہتے ہیں وہ تیزی سے گھوم رہا تھا کہ اس میں سے چھینٹیں اڑے یہ جو مختلف قررے اس خلا کے اندر نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے تو علم میں بھی ہیں یہ سارے چھینٹیں اڑے ان میں سے ایک چھینٹہ وہ ہے جسے یہ زمین کہا جاتا ہے ایک چھینٹہ وہ ہے جسے آسماء سورج کہا جاتا ہے یہ چھینٹیں اڑے تھے اور اڑے تھے ایسے جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے دونوں گردشیں اس کے اندر ہوتی ہیں الفاظ عربی زبان کے انتخاب قرآن کریم کا اور آگے میں عرض کروں گا کہ سائنس کی تحقیق ایک مثال سے رتق و فتخ سے تو یہ بتایا کہ پہلے یہ سارا ہیولہ اکٹھا تھا چھینٹے اڑے تیزی سے گردش کی وجہ سے یہ چھینٹے ہیں جو مختلف کرے ہیں جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے کہ وہ اپنے مہور کے گرد بھی گردش کر رہا ہوتا ہے اور تیزی سے کہیں جا بھی رہا ہوتا ہے وَشْمْسُوْتَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَوْا ایک طرف تو یہ کہ کُلُن فِي فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ سورہ یاسین میں یہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر یہ جو گردش فلقی گردش کہتے ہیں نا ایسے گردش جیسے کہتے ہیں یہ بھی ہے اور کُلُنْ يَجْرِي لَا وَشْمْسُوْتَجْرِي لَا مُسْتَقْرِ اللَّهَوْا یہ ایک اور مُسْتَقْر ہے ان کا جس کی طرف جانا ہے انہوں نے اس طرف بھی یہ چیئے چلے جاتے ہیں سارے کے سارے نظام شمسی کے علاوہ سارے کرے اپنے نظام کو لیے ہوئے اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہے ہیں اور کسی منزل کی طرف بھی جا رہے ہیں ایک لفظ گوپیے کی تشبیح سے قرآن نے کیا چیز کہہ دی کہ اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہے ہیں اور تیزی سے کسی سیدھا بھی جا رہے ہیں کلن فی فلکی یسدون سورہ یاسین میں یہ دونوں ہی آتی ہیں اگر حیر تو میں ارز کر دیتا ہوں ہاں 36 بٹا 38 اور 40 جیہاں وَشْمْسُوْتَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهِ کیا بات ہے ذَلِقَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ تَقْدِيرُ کیا لفظ تقدیر مقرر کیا ہوا پیمانہ ہے اس کا یہ ایک قانون تجریل مستقر لگ پھر آگے یہ ہے چاند کے متعلق ہے وَشْمْسُ وَشْ وَالْقَمَرَا كَدْدَرْنَاہَ مَنَازَلَا یہ اس طرح سے کمر اور آگے ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ ہر قررہ اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہا ہے اور تجریل مستقر لہا چلا جا رہا ہے سارا نظام جتنا بھی ہے اپنے کسی مستقر کی طرف اب یہی عرض کے متعلق جب آئی بات کہ پہلے ایک نبولہ تھا فیولہ تھا گیسز کی طرح پھر وہ تھوڑا سا لیکوڈ ہوا تھنڈا ہوا اس میں سے چھیٹے ہڑے اور یہ بڑھ بڑھے پرے جو ہیں یہ اس کے چھیٹے ہیں گوپیے میں سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح اپنے محور کے گرد بھی چکتر لگا رہے ہیں اور کسی مستقر کی طرف بھی چلے جا رہے ہیں یہ تھی قرآن کی یہ آیات میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تو بہرحال یہ ان کا فہم کا قطور بھی نہیں تھا کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ یہ قائنات کے حقائق اور قوانین کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں جون جون یہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے ہر حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آتی جائیں گے تو علم انسانی جون جون اوپر اٹھتا چلا جائے گا وہ ان پردوں میں سے کسی پردے کو اٹھائے گا اور پردہ اٹھے گا تو اس کے پیچھے سے ایک قرآن کے دعوے کے ثبوت میں ایک تعیید مل جائے گی وہ یہ کہتا ہے وہ واقعی کے دور موسیقی